موسیقی 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 حکومت کا آٹا گھی چینی اور دالوں پر کیچ سبسیڈی دینے کا اعلان وفاقی وزیر خزانہ شوکتری نے آٹا چینی گھی اور دالوں میں کیچ سبسیڈی دینے کا اعلان پرٹے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہوئی ہے اسلام آباد میں بھی گر وفاقی وزرادی ہمراپریس کانفرنس کے دوران شوکتری نے کہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں روز ملکی ایشیا کی قیمتیں بڑھی ہیں کرونا سے ایشیا کی فرامی متاثر ہوئی اور اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہوئی ہے بینل اقوامی مارکٹ میں چینی فیڈن چار سو تیس ڈالر پر چلی گئی ہے ملک میں آئندہ سمارٹ نہیں بلکہ مکمل نساب پڑھایا جائے گا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ ملک میں آئندہ مکمل نساب پڑھایا جائے گا اور اس کے مطابق انتحانات لیے جائیں گے بینل زبائی وزرہ تعلیم کانفرنس کے علامیے کے مطابق حکومت نے دسویں اور بارویں کلاس کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیسٹا کرتے ہوئے کہا کہ فیڈن والے طلبہ کو ریایت تینٹس نمبرز دے کر پاس کیا جائے گا کرونا صورتحال کے باعث دوبارہ فور انتحانات ممکی نہیں میٹریک اور انٹرمیڈیٹ ٹیم تحانات سال میں دوبارہ ہوں گے انتحانات کو سپیمنٹ ٹیم تحانات کا نام نہیں دیا جائے گا تمام صوبے پریکٹیکل میں پچاس ویسٹ گریس مارکس دیں گے پچاس ویسٹ مارکس سوری کی بنیاد پر دیے جائیں گے بارڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی طلبہ کی پروموشن کے لیے یہی طریقہ دار استعمال کریں گے عمر شریف کی دورانے علاج اسپطال سے تصویر وائرل ہونے پر اہلیہ برہم پاکستان کے لیجنڈ کومیڈین اور سینئر ادھکار عمر شریف کی دورانے علاج اسپطال سے تصویر وائرل ہونے پر ان کی اہلیہ زرین اوبر نے برہمی کا اظہار کیا ہے دل کے آرزے میں مفتلا لیجنڈ ادھکار عمر شریف کی سوشل میڈیا پر اسپطال سے علاج کے دوران لی گئی تصویر وائرل ہو رہی ہے تصویر میں عمر شریف اسپطال کے بیٹ پر لیٹے ہوئے ہیں اور بہت کمزور لگ رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس تصویر کو شیئر کروا کر عمر شریف کی صحتیابی کے لیے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے